ہائے گائز ویلکم بیو دو باستانی فیملی انٹرٹائنمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورا اور میرا نام ہے وجہ تو بھائی آج ہم ریاک کرنے والے جب پتہ کی مریتیوں ہوتی ہے تو بیٹے کو کیا کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں سناتن درم کے اندر وہ کرنی پڑتی ہیں اب یہ تو یہ تو دیکھ کے پتہ چلے گا وجہ بالکل آئیڈیا نہیں اس بارے میں کے آخر بیٹے کو کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے نا جاننا درشکو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مریتیوں کے پششات ہندو دھرم میں مرت شریر کا دہا سنسکار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دس دنوں تک مرتک کے نمت پرندان بھی کیا جاتا ہے گروڑ پران کی مانے تو مرتیوں کے بعد مرتک کے نمت کیے گئے پرندان سے مرتکہ آتما کے شریر کا نرمان ہوتا ہے اور وہ آسانی سے یملوک تک کی یادرہ پوری کر لیتا ہے پتہ آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ ہندو دھرم میں ادھکتر شراد کرم پتروں دورہ ہی کیا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ پتہ کی مرتیوں کے بعد پتر کو کیا کیا کرنا چاہیے تو چلیے اب بینا کسی دیری کے آج کی یہ تتھا شروع کرتے ہیں مرتیوں کے بعد پتر کو کیا کیا کرنا چاہیے اسے جاننے سے پہلے یہ جاننا آوشک ہے دشکاتر ویدھان کیا ہے کیونکہ گروڑ پران میں بھگوان وشنو نے کہا ہے کہ دشکاتر ویدھی کو دھارن کرنے سے ست پتر پتر رن سے مکت ہو جاتا ہے اس ویدھان کو پورا کرتے سمیں مرتک کے پتر کو چاہیے کہ وہ اپنے پتا کے مرنے کا شوک کا پریتیا کر دے تت پشات دھائرے دھارن کر ساتویک بھاو سے پتا کا پرند دان آدھی کرم کرے اس ویدھان کو کرتے سمیں پتر کو اس بات کا بھی اوشی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کی آنکھوں سے آنسکوں کا ایک بون بھی باہر نہ نکلے کیونکہ پتر اتوا باندھووں کے دوارہ دشکاتر ویدھان کے دوران کیے گئے اشروپات کو ویوش ہو کر پتا روپی پریت کو اس کا پان کرنا پڑتا ہے پھگوان ویشنو کہتے ہیں کہ ہے پکشی راج پتر کو چاہیے کہ وہ دشکاتر ویدھی کے دوران نرارتھک شوک کر کے روئے نہیں کیونکہ یدی کوئی بھی پتر ہزاروں ورش رات دن شوک کرتا رہے تو ابھی اس کے مرتک پتا واپس نہیں آسکتے یہ گروڑ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ پرکی لوگ پر جس کی اتپرکی ہوئی ہے اس کی مرتیو سنشت ہے اور جس کی مرتیو ہوئی ہے اس کا جن بھی نشت ہے اس لیے بدھیمان مرتیو کو جن مرتیو کے وشائے میں شوک نہیں کرنا چاہیے ایسی کوئی دیوی اتوہ مانوی اپائے نہیں ہے جس کے دوارا مرتیو کو پرابت ہوا ویقتی پنہ لوٹ کر یہاں آسکے یدی ایسا سنبھب ہوتا تو میرے ہی منش روپی اوتار رام جیسے دیوی منش بھی کبھی پتر شوک سے گرسط نہیں ہوتے اس لیے پتا اتوہ اپنوں کی مرتیو کے پتر اتوہ منش کو یہ جان لینا چاہیے کہ کسی بھی ویقتی کے ساتھ ہمیشہ رہنا سمبھب نہیں جب اپنے شریر کے ساتھ بھی جیو آتما کا ساروکالک سمبند سمبھب نہیں ہے تو پھر انے پر جنوں کی تو بات ہی کیا ہے ہی گرون جس پرکار یاتری یاترہ کرتے سمیں چھایا کا آشریہ لے کر وشرام کرتا ہے اور پھر اپنے پت کی اور آگے بڑھ جاتا ہے اسی طرح پرانی اس سنسار میں جنم لیتا ہے اور اپنے کرموں کو بھوک کر نشیت سمیں کے بعد اپنے گنتوی کو چلا جاتا ہے ارثات مرتیو لوگ کو تیاک دیتا ہے اس لیے اگیان سے ہونے والے شوک کا پر تیاک کر پتر کو اپنے پتا کی قلعہ کرنی چاہیے جس سے اس کے پتا کو موکش مل سکے اس کے بعد گرون جی بھکوان وشنو سے پوچھتے ہیں کہ ہی نارائن آپ نے جو بتایا وہ ہے پرانیوں کے لیے بڑا ہی کلیانٹکاری ہے پرانتو ہی بھکوان کرپیا یہ تو بتائیے کہ اگر کسی منشی کو پتر نہیں ہے تو اس کے لئے کون اس ویدھان کو پونڈ کر سکتا ہے تب بھکوان وشنو کہتے ہیں کہ ہی گرون یہ کسی منشی کو پتر نہیں ہے تو پتر کے ابہاؤں میں پتنی اور پتنی کے ابہاؤں میں سہودر بھائی کو تتھا سہودر بھائی کے ابہاؤں میں براہمن دشکاتر ویدھان کی قلعہ کو پونڈ کر سکتا ہے اس کے لیFO پترہین بیاضی کے مرنے پر کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک پتہ سے اتپن ہونے والے بھائیوں میں یدی ایک بھی پتروان ہو تو اسی پتر سے سبھی بھائی پتروان ہو جاتے ہیں یدی ایک پرش کی بہت سی پتنیوں میں سے کوئی ایک پتروتی ہو جائے تو اس ایک ہی پتر سے وہ سبھی پتروتی ہو جاتی ہیں سبھی بھائی پترہین ہو تو ان کا مطر پند دان کرے اتوہ سبھی کے ابحاؤں میں پروہت کو ہی کریا کرنی چاہیے کریا کا لوپ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد بھگوان وشنو پکشی راج گروڑ سے کہتے ہیں کہ ہے گروڑ پتا کا دشگات رادی کرم پتر کو کرنا چاہیے کیونکہ یدی جیشت پتر کی برتی ہو جائے تو اتی اس نے ہونے پر بھی پتا اس کی دشگات رادی کریا نہ کرے بہت سے پتروں کے رہنے پر بھی دشکاتر سپنڈن تتھا انشوڑش شراد ایک ہی پتر کو کرنا چاہیے اتنا ہی نہیں یدی پتروں کے بیچ پیترک سمپتی کا بڑھوارہ بھی ہو گیا ہو تو بھی دشکاتر سپنڈن اور شوڑش شراد ایک کو ہی کرنا چاہیے دشکاتر ویدھی کے دوران جیشت پتر کو چاہیے کہ وہے ایک سمیں ہی بھوچن کرے بھومی پر ہی سوئے تبھی پریت روپی پتا کی آتما کو مکتی ملتی ہے ایک گروڑ جو پتر اپنے پتا کے نمیت ویدھی پوروک اس ویدھان کو پونڈ کرتا ہے اسے وہی پھل پرابت ہوتا ہے جو پرتوی کی سات پار پرکرما کرنے کے پششات پرابت ہوتا ہے دشکاتر سے لے کر پتا کی وارشک شادکریہ کرنے والا پتر گیا شاد کا پھل پرابت کرتا ہے دشکاتر کے دوران پتر کو چاہیے کہ وہے کوپ، ٹالا، بگیچہ، تیرت اتوہ دیوالے کے پرانگن میں جا کر بھینا منتر کے ستان کرے اور ورکش کے مول میں دکشن کی اور ویدی بنا کر اسے گوبر سلیپے اس ویدی میں پتے پر کشت سے بنے ہوئے برہمن کو اس تھاپت کر کے پادیادی سے اس کا پوجن کرے اور پوجن کے بعد اسے پرنام کرے اس کے پششات پرندہ دان کرنے کے لیے کشت کا آسن رکھ کر اس کے اوپر نام گوتر کا اچھارن کرتے ہوئے پکے ہوئے چاول اتوہ جوہ سے بنے ہوئے پند کو پردان کرے بھرنگ راج کا پشپ ارپت کرے تت پشا دھوپ دیپ نیوید تامبول پان تتہ دکشنہ سمرپت کرے تدننتر ان وستر جل دروے اتوہ ان جو بھی وستو پریت شبد کا اچھارن کر کے مرت پرانی کو دی جاتی ہیں اس سے اسے انانت پھل پرابت ہوتا ہے اس لیے پرثم دن سے لے کر سپنڈی کرن کے پورو اسٹری اور پرش دونوں کے لیے پریت شبد کا اچھارن کرنا چاہیے تشکاتر کے پہلے دن ویدھی پوروک جس ان کا پند دیا جاتا ہے اسی ان سے ویدھی پوروک نو دن تک پتر کو پند دان کرنا چاہیے پھر نووے دن سبھی سپنڈی جنوں کو مرت پرانی کے سورک کی کاملہ کرنی چاہیے اور گھر کے باہر اسنان کر کے دوب ایوام لاوہ لے کر اسٹریوں کو آگے کر کے مرت پرانی کے گھر جا کر اس سے کہیں کہ دوروہ کے سمان آپ کے کل کی ویدھی ہو تتھا لاوہ کے سمان آپ کا کل وکسط ہو ایسا کہ کر کے دوروہ سمنویت لاوہ کو اس کے گھر میں چار اور بکھیر دینا چاہیے پھر دسویں دن ماں سے پند دان کرنا چاہیے کنٹو کلیوگ میں ماں سے پند دان شاسترہ نشد ہونے کے کارن اڑت سے پند دان کرنا چاہیے دسویں دن شورکرم اور بندو باندھوں کو منڈن کرانا چاہیے کریا کرنے والے پتر کو بھی پنہ منڈن کرانا چاہیے اس کے علاوہ دس دن تک ایک ایک مدوان کو پرتی دن مشتان بھوجن کرانا چاہیے اور ہاتھ جوڑ کر بھگوان وشنو کا دھیان کر کے پریت کی مکٹی کے لیے اس پرکار بھارتنا کرنی چاہیے پھر اس نان کر کے گھر جا کر گو کو بھوجن دینے کے اوپرانت بھوجن کرنا چاہیے تو مطروں پتا کی مرتیوں کے بعد یدی پتر دوارا ان ودیوں کا پالن کرتے ہوئے کیا جاتا ہے تو مرتق کی آتما کو جلد ہی مکٹی مل جاتی ہے تو درشک کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ یہ ضروری ہے دیکھ بھائی صاحب مطبع پہلے تو جب پتا کی مرتی ہوتی ہے تو بیٹے کو یہ سب پوش کرنا چاہیے اگر بیٹا نہیں ہے تو پتنی پھر بھائی آ جاتے ہیں بڑا بھائی چھوٹا بھائی پھر بھائی صاحب اگر ان کی بیٹا ہے تو بھائی کے بیٹے بھائی وہ آ جاتے ہیں اب تو خود دیکھ لیکن ایک بات بتاؤں بیٹے کو کہتے ہیں کہ ایک آنسو بھی نہیں بانا چاہیے جب یہ سارا وہ نہیں نو دن کے اندر تو ایسا نہیں ہے جب وہ پوچے جس ٹائم وہ چال رہی ہوتی ہے ملکب جب انتیم سنسکار ان کا کرو جب تک اور اس کے بعد جو نو دن تک وہ ہوتا ہے لیکن بھائی ایک ٹائم کا کھانا کھانا پڑتا ہے اور اس کی بھی امپورٹنس اور ایک اور وہ جو بتایا تھا پانی میں وہ کیا کرتے ہیں وہ لیپ لاغاتے جو ہے وہ گوبر کا وہ کرنا چاہیے وہ تو بہت ضروری ہوگا کیونکہ خورم اس کا کہتے ہیں اب جس طرح نانا ہوتا ہے وہ بھی گھر کے اندر نہیں نانا ہوتا گھر کے باہر اندازہ لگا لے وجہ اور سب سے بڑی بات ہے پھر وہ تصویر راکھے ان کے جو وہ پوری ان کی ساری تیاری کر کے اس کے بعد مندن بھی کرنا مڑھتا ہے یار دیکھ کتنی ضروری ضروری چیزیں اور بھائی آج ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ایک ایک چیز مل رہی ہے یہ صحیح کاتون ہے تو یار آپ کی کیا تاؤٹ ہے ادھری بڑا آدم کرتے ہیں تو باہ